دلیت محیلہ دورہ شاملات کے مدے پر شروع کی گئی پدیاترہ میں آج شامل ہوئے بھیم آرمی جلاد یکش ویبین کمہ نے سوکھو سرکاروہ سربون جلاپر شاہسن سے شاملات سے بے گھر کیے جا رہے ہے اسری پریواروں کے ماملے میں ہستک شیپ کی اپیل کی داداہو میں کافی لوگوں نے چندہ دے کر بھی کی محیلہ کی مدد دو دن میں کلی 32 کلومیٹر کی دوری تہہ کر آج خادلی پہنچی کملیش دیوی کی پدیاترہ کل کنکر دیوی پارک سنگڑا سے شروع ہوئی پدیاترہ کو ڈی سی آفیس ناحن پہنچنے میں لگ سکتا ہے دو دن کا اور وقت محیلہ دورہ پر کاس کے ایک پربھاوشالی شاکست و کانگریس نیتا پر لگائی جا رہے ہیں ان کا ستر سال کا کبجہ چھیننے کیا روب راج کے محفیدی علی سنگڑا کے سمیب شاملات کے بٹوارے کے نام پر پربھاوشالی لوگوں دورہ قریب ستر سال پرانا کبجہ چھینے جانے وہ بے گھر کیے جانے کیا روب لگاتے ہوئے کملیش دیوی دورہ کل سے شروع کی گئی پدیاترہ آج دوسرے دن قریب 32 کلومیٹر دوری تہہ کر خادری پہنچی گترہ دری کوپجہ سرائے رینکا جی میں دیرہ لگانے کے بعد صوبہ دلیت مہیلہ کے پدیوہ بچوں کی یاترہ جب تیسل مکھیالے ددہہو پہنچی تو یہاں کافی لوگوں نے چندہ دے کر بھی ان کی مدد کی مہیلہ کی سیاترہ کے سمرتھر میں آج بھیم آرمی کے جلادیکش ویپن کمار بھی پہنچے اور ان کے ساتھ قریب 8 کلومیٹر تک کی پدیاترہ کی میڈیا سے پہچید میں بھیم آرمی جلادیکش نے ایک پربہوشالی شاکست و کانگریس نیتہ دورہ دلیت مہیلہ کے پریبار کا 70 سال پرانے کبجے والی جمین و ان کا گھر پار چھیننے کی کوشش کو شرمناک بتایا انہوں نے سرمور جلہ پرشاہ سنوہ ہمارچل سرکار سے اس معاملے میں ہستک شیپ کی اپیل بھی کی ویپن کمار کے انسار گریپار شیطر کے سنگڑاوہ شلائی کے ساتھ ساتھ دیلا کے ویپنے حصوں میں شاملات کے بٹوارے کے نام پر ایک طرف جہاں دلیت پریباروں کی چراغہیں وہ راستے تک بند کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں کچھ پریباروں کو لائن لیس و ہاؤس لیس کیے جانے کی بھی ساجش چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایس جم سنگڑاوہ ڈیزی سرمور جیسے عادی کاری ہو دوارہ کملیش کی شکاہتوں کو گم بھیرتا سے نہیں لیا گیا جس کے جلتے آج انہیں سکول میں پڑھنے والے اپنے چھوڑے چھوڑے بچوں کے ساتھ سڑکوں پر اترنا پڑا دوہر طرف ہے کہ کل اس مہیلہ دوارہ اپنے پریبار کے ساتھ بیک پائپ ساتھ و بین باجے کے ساتھ چنگری پارک سے ہی آترا شروع کی گئی تھی مہیلہ کے انہوں سر پرشاسن راجے سو بھاگوہ سرکار دوارہ کیونکہ پچھلے قریب پاس ساتھ سے ان کی شکاہتوں کو آن سنا کیا جا رہا ہے اس لیے اس بار جو شورت و پورے گاجے باجے کے ساتھ بائپ اپنی مانگ اٹھا رہی ہے تاکہ اونچہ سننے والی سرکار کے کانوں تک آواز پہنچے اور طلب ہے کہ اس سے پہلے بھیم آرمی کے لابہ دلیت شوشڑ مکتی مانتفر گری پارہ نسو جیجیاتی عدکار سمیتی دوارہ بھی دلیتوں کو شاملات نہ ملنے کا مدہ اٹھایا جا چکا ہے اور اکت سنگٹھ نے ایک داشک پہلے باجبہ سرکار کے شاسن کار میں بنی شاملات کے بٹوارے کی پولیسی میں ایمنٹمنٹ کی مانگ کر رہا ہے جلا سیرمور ادھاکس آج دیکھئے ایک مہیلا کملیس دیوی جس کے اوپر اتنے اتحار ہو رہے ہیں جو گھر سے بے گھر ہو چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک ویکتی کے دوارہ ان کے اوپر جوڑ دستین کی جمین چھینی جارہی ہے ان کے گھر کو چھیننا جارہا ہے اور آج اس مہیلا کو روڑ پہ اترنے کے لیے یہ مجبور ہو چکی ہے اس طرح کے ہمارے ہمچل پردیس میں بھی ایسے ایسے گھٹنائیں دیکھیں سامنے آنے لگی ہیں ہم اس کا کڑا ویروت کرتے ہیں کیونکہ ہمچل سرکار اس معاملے میں ان کا کوئی ابھی تک کوئی ساتھ نہیں دیا ہمچل سرکار نے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو پدادیکاری ہمارے بیٹھے ہیں کملیس دیوی جی کا کہنا ہے میں ہر ایک ویکتی کے پاس ہر ایک پدادیکاری کے پاس ہر ایک جو بھی ہمارے ایڈیم صاحب کے پاس بھی گئی ہیں سنگڑا لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کیا اس معاملے میں بھی مارن بھارت ایک تامیشن کملیس دیوی جی کے ساتھ ہے اور ہم جب تک بھی ان کو ہماری جروت پڑے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ابھی تک کہیں سے ان کو کوئی ہیلپ نہیں ملی ہے اور دیکھئے مجبورن ان کو سڑک پہ اترنا پڑا ہے تکری پارک سنگڑا سے سٹارٹ ہوئی ہے اور ان کو نہان کی جانا ہے تو دیکھئے ایک مہلا ابلانہری جو ان کا پتی بھی ساتھ ہے جو ایک گھر سے بہت ہی گریب ہیں اور وہ جو ان کا گھر ہے اس کو بھی چھنا جا رہا ہے اس طرح کی گھٹنا بہت ہی نندنی ہے ہم ان کا کڑے سبتوں میں بھی روض کرتے ہیں ہم ان کو بھی کیا تھا میں نے بینے جی کو وہ بینے ابھی تک میں نے ہوتا بولا مجھو کہ میں سے کچھ میں آپ سایتا کرنے پر کوئی آس تک کوئی کسی میں آوازیں نہیں ٹھائی مجھو یہ سنگڑا چھو ہے میں بیتن کمار پاڑکٹ ہوں جنوں نے میڈیا کے ماندیم سے میری آواز کو سنی اور مجھو تک آئے اور مجھو یہ بشواش دے برکا کہ میں آپ کا آپ کی آوازیں پر سا شنگڑا اور ہمارے سے کارتے ہیں ہمارے سے کارتے ہیں